دل دیتا ہے رو رو دہائی کس سے کوئی پیار نہ کرے دھڑکن تیری آواز ہوئی جاتی ہے غلط بات نہیں ہے انسان ہونا بہت بڑی بات کیا بات کیا آپ نے کیا کہنا دوستو میڈم جی نے ہمیشہ واک ضرور کی ہے موقع آئے تو یہ دیکھیں یہ رو رہی ہیں اور بالکل نہ روئیں تو یہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے اتنا پیار کی ہے شوقت صاحب کو اتنی محبت کی ہے السلام علیکم دوستو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل پر آج میں پاکستان فلم انڈسٹری کی لیجنٹری ایکٹرس یاسمین صاحبہ کے پاس موجود ہوں میرے لئے بڑے فخر کی بات ہے اور میں بڑے پراؤڈلی یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یاسمین صاحبہ سے دوسری ملاقات ہے اور اکثر اوقات جب میں ان کے پاس انٹریویو کے لیے آتا ہوں میرا دل نہیں کرتا میں انٹریویو کروں کیونکہ ماشاءاللہ اتنی با اخلاق ہیں اتنی اچھی خاتون ہیں کہ میں نے فلم انڈسٹری میں ایسی خاتون نہیں دیکھی جتنے میں نے آج تک انٹریویوز کی ہیں تو آج ان کی تھوڑی سی مزید ڈیٹیل لیں گے کیونکہ میں ان کا انٹریویو پہلے سے کر چکا ہوں اور آپ لوگوں نے اسے بہت پسند کیا اور ایسی پوزیٹیو کومنٹس ہیں اور اتنا اچھا اور اپریشیئٹ کیا لوگوں نے کہ میں نے سوچا کہ میں ایک دفعہ پھر سے میرے پاس الفاظ نہیں ہے جن کو میں ڈسکرائب کر سکوں کہ ماشاءاللہ اتنی عظیم ہستی ہیں جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام بیٹا جیتے رہیے کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ بہت ٹھیک ہوں میں بڑا فخر محسوس کروں آپ کے پاس بیٹا ہوں اور آپ جو ہے ماشاءاللہ اتنی عظیم خاتون ہیں ایک عظیم ایکٹرس ہونے کے ساتھ تھا بہت بہت عظیم خاتون ہیں اور آپ نے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں ایک اجنبی ہوں اور آپ کا انٹریویو لینے آیا ہوں تو آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت ولی لمبی زندگی دے الہی آمین آپ میرے بچوں جتنے ہیں بے شک میں آپ کا بیٹا ہی ہوں بے شک بے شک بیٹا اور پڑے لکھے وہ اچھے وہ اچھے ماں باپ کی اولاد مظر آتے ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے بجا فرمایا آپ نے میں نے آپ کو جو پہلے والا انٹریویو کیا تھا اس میں میں نے کافی سارے سوالات آپ سے کیے تھے اور ماشاءاللہ آپ نے بتایا تھا بھنڈی بازار کا بھی جس کو لوگوں نے بڑا پسند کیا تھا اور آپ ماشاءاللہ اس وقت مسکرا کے یہ بات کہہ رہی تھی پر لوگوں نے اس کو بڑا انجوئی کیا اور بڑا خوبصورت مومنٹ تھا میرے لئے بھی اور میں بھی فخر کے ساتھ کہتا تھا کہ میں نے میڈم یاسمین کے ساتھ ملاقات کی اور ان کے ساتھ میں بہت اچھا ٹائم سپین کر پیا تو آپ آج بھی ماشاءاللہ مدوبالہ ہی ہیں کہ آپ اسی اس کو مانتی ہیں نہیں یہ تو سب اللہ کی بنائیوی حسنیاں ہیں ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی روحانی سلسلہ ایسا ہو کہ میں اور وہ ملتے جلتے سے ماشاءاللہ آپ بہت حسین تھی اور آپ کا جو حسن تھا وہ آج بھی برقرار ہے آپ ماشاءاللہ بینہ میک اپ کے ہیں اور بہت حسین لگ رہی ہیں آپ اللہ تعالی آپ کو زندگی دے کچھ سوالات میں نے سوچے ہیں اور آپ کے جو فینز ہیں لاکھوں کی دادات میں جو ہیں آپ نے آخری جب لاس ٹائم میں نے انٹرویو کیا تھا تو آپ نے کہا تھا پتہ نہیں میرے فینز ہیں بھی ہیں نہیں تو وہ لاکھوں کی دادات میں ٹھیک ہے میں نے کہا آپ کو یہ بھی بتا دوں اور بہت سارے کوسٹنز ہیں سوالات ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ظاہر ہے آپ کی طبیعت بھی تھوڑی ناساز ہے تو اس کے مطابق چند ہی سوالات آپ سے پوچھوں گا میڈم آپ جب فلم میں شوٹنگ کرتی تھی تو کون سے سینز آپ کو سب سے زیادہ ماشاءاللہ آپ ملکہ جذبات بھی ہیں تو کون سے ایسے سینز تھے جو آپ کو مشکل لگتے تھے جب آپ ریکارڈنگ کرواتی تھی تو مجھے ہر وہ سینز مشکل لگتا تھا جہاں رونا آتا تھا اچھا لیکن میں سمجھ نہیں سپاتے کہ میری آنسو پھر کیسے نکل آتے تھے نیچرل آنسو آتے تھے جی 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 وہ سینز اچھے لگتے تھے مجھے اور جن جن کے ساتھ کام کیا وہ لوگ بھی بڑی باعزت بے شکل کوئی شکل تھے جی بے شکل آدھی انڈسٹری تو ویسے ہی ختم ہو گئی بلکل ختم ہو گیا بڑا جس کا دکھ ہے مجھے جی جی بلکل کیونکہ سب کچھ لوگوں کی تو رزق بندھا ہوا تھا وہ رزق بٹ گیا کراچی ادھر ادھر بلکل آپ بجا فرما رہی ہیں میڈم جب آپ پرانے دور میں جب آپ فلم انڈسٹری میں ایکٹیو تھی کام کر رہی تھی تو اس دور میں جب آپ کے پاس فری وقت ہوتا تھا تو وہ وقت آپ کہاں پہ سپنڈ کرتی تھی اپنے گھر میں ہی رہتی تھی اچھا میری والدہ زندہ تھی ماشاءاللہ اور ان کی بہن ایک گجرات میں رہتی تھی جی جی ہم وہاں بھی چلے جاتے تھے جی جا کے ملکے آکی تھی جی جی اپنی خالہ سے جی جی جو کہ آپ بچاری دنیا میں نہیں رہے اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دیں الہی آمین 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 سم آمین تو میڈم بچپن جو تھا آپ کا ایسی کون سی دوست تھی بچپن کی جو آپ کو آج بھی یاد آتی ہیں اس کا نام عزیزہ تھا عزیزہ اور ہم میں جہاں رہتی تھی ہماری بیلڈنگ میں ان کا بھی ایک گھر تھا اچھا تو مطلبہ گھرے ملاقات ہوتی تھی ایک ہی بیلڈنگ کی دونوں سے اہلیاں تھی تو عزیزہ بیگم وہ بھی مر چکی ہے اللہ ان کو جنت میں جگہ دیں بس کچھ حالات پتہ نہیں ایسے پلٹا کھا گئے لوگوں کو دربدر کر دیا بہت سی چیزوں نے جس کے لئے میں کہہ نہیں سکتی بلکل لیکن اب جو حالات ہیں ہمارے پاکستان کے مجھے دیکھ کے رونا آتا ہے کہ ان میں کیوں نہیں اتفاق ہو رہا یہ ملک بٹا ہوا تو نہیں تھا بٹنے کے بعد انڈیا اور پاکستان بٹے اس صورت میں لیکن پاکستان جب بن گیا تو اس کو بٹنا نہیں چاہیے یہ کٹھا رہنا چاہیے جی بلکل آپ کا کوئی شوٹنگ کا جو آپ شوٹنگ جب کرتی تھی کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو آج بھی یاد آتا ہو کوئی خوبصورت واقعہ یا کوئی ایسا واقعہ دو قسم کے واقعات بتائیے گا ایک جو آپ کی زندگی کا بہت خوبصورت اور حسین واقعہ تھا ایک جو شوٹنگ کے دوران آپ کی مطلب دکھ آپ کو ہوا اس واقعہ کے بعد بس میں زیادہ تر تو جو بھی شوٹنگ ہوتی تھی رونے دھونے کا ایک کام کیا میں نے جی بلکل اور کئی دفعہ میں کہتی تھی کیا اللہ میں کیسی شکل بنا دی میری کہ میں روتے میں ہی اچھی لگتے ہیں ماشاءاللہ بہت حسین تھی ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو صحت والی لمبی زندگی دے اور یہ بتائیے گا کہ آپ ڈرائی وغیرہ کرتی تھی جب آپ پرانے دور میں فلمز میں ایکٹیو تھی تو ڈرائیونگ وغیرہ آپ جانتی تھی اس وقت کیا چیز ڈرائیونگ گاڑی چلا لیتی تھی نہیں نہیں میں نے ایک دفعہ چلائی اور ایکسیڈنٹ کر دیا وہ بھی رتن کمار کا گھر وہاں مارڈل ٹون میں رہتے تھے جی اچھا تو ان کے گھر کی طرف جب موڑنے لگی گاڑی کو تو موڑی نہیں وہ جا کے ٹکرا کے اس درخت سے اچھا پھر تو اس کے بعد میں نے شاکر صاحب نے مجھے کہا تم نہیں چلا سکتی گاڑی ہوسلا نہیں تم میں ہے تم ڈرائیور رکھ لو جی پھر میں نے ڈرائیور رکھا اور کبھی بھی نہیں گاڑی چلائی آپ کی زندگی کا ایسا کون سا مومنٹ تھا جو فنی مومنٹ بن گیا جی ایسا زندگی کا کون سا مومنٹ تھا جو بڑا مزاقیہ تھا جو آپ کو آج بھی یاد ہو جی وہ نام میں جو یاد نہیں رہا جی دادو دادو کہتے تھے اس کو جی امداد جی اور چکرم بھائی بھی آتے تھے جی بلکل 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 اب صحیح فرماری ہے وہ آکے بیٹھتے تھے میرے ساتھ بہت اچھے انسان تھے جی غریب ہونا بری بات نہیں ہے کوئی بری بات نہیں ہے غریب ہونے کے ساتھ اچھا ہونا بہت بری بات بے شک بے شک اور وہ بہت اچھے انسان تھے جی دونوں آدمی بہت اچھے تھے دادو صاحب بھی امداد حسین نام تھا ان کا جی اکثر ہے کئی فلموں میں انہوں نے ڈانس کیا گانے گائے کام کیا انہوں نے امداد صاحب نے جی جی اور وہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس تو آکے بھائی بہنوں کی طرح رہتے تھے بیٹھتے تھے جی جی بالکل تو ہم بھی ان کو عزت دے دے تھے کہ یہ عزت عزت کے لائق لوگ ہیں بے شک اور اسی طرح چکرم بھائی بھی روزانہ ان کا چکر ہوتا تھا صبح چائے میرے ساتھ پیتے تھے ماشاءاللہ اسی کمرے میں اچھا جی اچھا زبردازد میرا مطلب یہ کہنے کا کہ غریب ہونا غلط بات نہیں ہے انسان ہونا بہت بڑی بات کیا بات کیا آپ نے کیا کہنے ماشاءاللہ ان کے اندر انسان زندہ ہو جی تو اللہ تعالی بھی خوش ہوتا ان کی مدد کر کے ان کو عزت دے کے کہ بھئی اگر دولت چیز نہیں ہوتی ہر چیز میں جی بجا فرمایا آپ نے میرے حساب سے دولت کی وجہ سے آج لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں جی بالکل میں نہیں کہہ رہی نام نہیں لینا چاہتی ڈر لگتا عزت ہی پیاری ہے بے شک لیکن سوچ لو کہ پاکستان دوبارہ نہیں بن سکتا بے شک خدا اند عالم ہمارے اس مرک کو قائم دائم رکھیں آمین آمین سمانی اور سب لوگوں میں پیار محبت اور سلوک دے پیسہ کوئی چیز نہیں ہے انسان بہت بڑی چیز اگر وہ اچھا ہے بے شک بے شک بے شک اور ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارو اللہ تعالی ساتھ دے گا پاکستان بہت ہنچا جائے گا پانی آ رہا ہے نا اتنا لوگ بھیگ رہے ہیں ڈوب رہے ہیں اس پانی میں کھول دو اپنی دولت کو جی اس کا مطلب میرا یہ ہے کہنے کا کہ غریبوں کی خدمت کرو ان کی مدد کرو ان کی بیلڈنگیں بھی ٹوٹ رہی ہیں ان کے گھر بزر بچے ڈوب رہے ہیں یہ سب چیز ہیں سوچ کے خدا کا نام لو اور ان سے مدد مدد کرو بے شک بے شک بجا فرمایا آپ نے میڈم بولی ووڈ انڈسٹری جو انڈین انڈسٹری تھی اور پاکستانی جو انڈسٹری ہے یہ دونوں برابر کی تھی آج پاکستانی انڈسٹری بہت پیچھے رہ گئے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے میں کچھ نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ میں نے بھی دنیا چھوڑ کے اندر استعمال کیا اپنے آپ کو اپنے گھر میں اپنے بچوں میں اپنے شوہر کی خدمت کر کے بے شک بڑے ایکٹیو تھے بہت نیک تھے بہت بڑے آرٹس تھے آرٹس کا مطلب یہ کہ فلمیں بنائی ایسے کہ یادگار فلمیں بنائی بہت بڑا نام تھے پاکستان فرم انڈسٹری کا شوکر صاحب کا نام تا عمر زندہ رہے گا اور فلم انڈسٹری میں ان کی بہت ساری خدمات ہیں فلموں کا نام بتا بھئی اببا کے زینت ہے جگنو ہے ہاں اور خاندان سب سے پہلے خاندان خاندان ہے زینت ہے جگنو ہے اس کے علاوہ بے شمار ان کی فلمیں ہیں ہاں جی پاکستان میں انہوں نے بہت سارے کام کیا ہے اور میڈم یاسمین صاحبہ ماشاءاللہ سے بہت لکی ہیں کہ ان کے تین بچے ہیں اور میں بہت خوشی فیل کرتا ہوں جب میں ہاں پہ آتا ہوں کیونکہ ان کی تینوں بچے ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہیں ناصر بھائی ہیں شہنشاہ بھائی ہیں اور مجتبا بھائی ہیں دو بھائی ان کے آٹ آف کنٹری ہوتے ہیں اور شہنشاہ بھائی ہم آئے انہوں نے بڑی رسپیکٹ دی بڑا پیار دیا اللہ تعالی ان کو خوش رکھیں اور میری ڈھیروں دعائیں ہیں کہ اللہ تعالی انہیں بہت ساری کامیابیاں دے بہت ساری ترقی دے اور یاسمین صاحبہ کو صحت والی لمبی زندگی دے جب ہم اپنے آرٹسٹوں کو دیکھتے ہیں اور وہ ماشاءاللہ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں یہ دیکھ کہ دل بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور میری صاحب دردانہ جی بھی موجود ہیں انہوں نے بھی ان کا انٹریو کیا ہے میڈم جی بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ تعالی آپ کو صحت والی لمبی زندگی دے اور آپ کا جو سایہ ہے وہ ہمارے سر پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھیں اللہ ہی آمین آمین سم آمین جزاک اللہ جی جزاک اللہ جی اس وقت دردانہ جی ساتھ ہیں اور بہت ساری یادیں تازہ ہو گئیں ماشاءاللہ سے یاسمین صاحبہ بہت سارے جو ہمارے پاکستان فلم انڈسٹری کے ستارے کچھ اس دنیا میں نہیں ہیں کچھ ہیں تو یاسمین صاحبہ ایک بہت وفادار خاتون ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ مجھے موقع ملتا ہے اتنے بڑے لیجنڈز کے ساتھ ملاقات کرنے کا جی فرمایا جی آپ کو پاکستان فلم انڈسٹری میں کون کون سے فنکار یاد آتے ہیں ابھی بھی اجمل صاحب اجمل صاحب ماشاءاللہ قیدو جی واہ واہ کیا چوئیز ہے اور بتاہیے ایم اسماعیل صاحب واہ کیا بات ہے واہ واہ اور صدیر بھائی واہ واہ بڑے بڑے نام بڑے نام ہیں بہت بڑے نام سنتوش کمار واہ واہ سبیہ خانم واہ واہ یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں یہاں کے جڑے رکھے گئے واہ واہ بلکل ایسے ہی ہے اور بھی بہت ہے میڈم ماشاءاللہ سے آپ کی صحابرہ سلطانہ جی سے بات چیت ہوتی ہے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کو اور اس کے علاوہ بہار جی کو آپ بہت یاد کر رہی ہیں بہت یاد کرتی ہیں اور میں جاؤں گی اسی کے ساتھ ملنے انشاءاللہ میں ان کو لے کے ہوں گی میں اپنے چینل سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر بہار صاحبہ کے جو بیٹے ہیں اگر وہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پلیز کونٹیکٹ کریں کیونکہ یاسمین صاحبہ آف تی کیمرہ بھی انہیں بہت زیادہ یاد کر رہی ہیں اور اس وقت ماشاءاللہ دردانہ جی کے چہرے کی جو مسکراہت ہے وہ بتا رہی ہے یہ وہ کتنی خوش ہیں یاسمین صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کے حسنہ جی کو انہوں نے یاد کیا یاسمین صاحبہ نے ان کو یاد کری ہیں اس کے علاوہ دیبہ ہے دیبہ صاحبہ ہیں روزینہ جی سے میں نے آپ کی بات کروائی تھی روزینہ بھی میرے سے بہت پیار نہیں جی جی روزینہ جی سے بات کروائی تھی ٹھیروں بہترین آرٹسٹ ہیں یہ جن کے نام میں نے دی جی جی بالکل کوئی 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 شک نہیں یہ دردانہ جی آج میرے چینل کے حوالے سے تمہیں بات چیز کیجئے گا آج آمیر شاہ جی اور میں ہم دونوں میڈم یاسمین کی گھر پہ آئے میں ہیں اور میڈم جی تو یہ سمجھے میری پڑوسن بھی ہیں اور میں تو اکثر آتی رہتی ہوں ادھر لیکن آج میرا دل چاہ رہا تھا میں میڈم جی کا انٹرویو کروں اور بڑا اچھا لگا اور میڈم جی کو سب لوگ ان میں نہیں تھی مطلب انہوں نے کتنا یاد رکھا غلام علی صاحب کو نصرت فتیلی خان صاحب کو میڈم نور جان کو فریدہ خانم کو اور بہت سے فنکاروں کے نام لیے اور ہم نے بڑی حسس کے باتیں کی اور بڑا اچھا لگا اور یہ مطلب یہ ہے کہ میڈم جی کے ساتھ بیٹھ جائیں تو ساری رات گزر جائے گپے ہسنا بولنا اور اس کے علاوہ دوستو میڈم جی نے ہمیشہ واک ضرور کی ہے میں نے اکثر یہاں پہ شوٹنگ کرنی شان ہو سٹوڈیو میں تو میں نے دیکھنا کہ میڈم جی نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے کوٹ پہنا ہوئے شوس پہنے ہوئے اور چہرہ چھپایا ہوئے لیکن واک کر رہی اور میں کہہ رہی یہ کون ہے تو بعد میں مجھے پتا جلتا تھا یہ میڈم یاسمن جی ہے یعنی انہوں نے گھر میں رہ کے بھی اپنے آپ کو بہت مینٹن رکھا اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ما شاء اللہ یہ اتنی فریش قائم ہے ورنہ آپ کو بتایا لوگ تو بہت گر جاتے ہیں کیا کیا ہو جاتا ہے لیکن ان کی واک مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے ان کو واک کرتے ہیں شان ہو سٹوڈیو میں دیکھا ہمیشہ سے اور آج میں ایک بات اور کرنا چاہ رہی ہوں آج انیس اگست ہے اور شوکت حسین ریزویس صاحب کی آج دیسوی برسی ہے تو مجھے تو یاد ہے اور میں یہاں پہ اس لیے بھی آج ہم لوگ کٹے ہوئے ہیں تو یہ بھی کیونکہ شوکت صاحب اتنے اچھے اتنے پولائٹ سخت تو وہ بہت تھے اس میں کوئی شک نہیں لیکن جن سے پیار کرتے تھے وہ اتنا پیار کرتے تھے اور ان کے چیرے پہ اتنی خوبصورتیاں ماشاءاللہ وہ بہت خوبصورت ہینسوم خوبصورت انسان تھے اور دل کے بھی بہت خوبصورت تھے آج ان کی بھی یاد آئی اور میرا دل چاہا کہ میں میڈم کی پاس آؤں تو آپ کو بتائے انسان جہاں پہ بہت زیادہ پیار ہو جب وہاں پہ ایسا موقع تو یہ دیکھیں یہ رو رہی ہیں اور بالکل نہ روئیں تو یہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے اتنا پیار کی ہے شوکر صاحب کو اتنی محبت کی ہے کہ انہوں نے اتنی خدمت کی ہے کہ شوکر صاحب مجبور ہو گئے تھی کہ ان کو اتنا انہوں نے بنایا پیار دیا سینے کے ساتھ جتنے بھی عزیز زندہ ہیں سلامت اللہ ان کو سلامت دے وہ بڑا پیار رکھتے ہیں میرے ساتھ کوئی لنک ہے جو ان کی زندگی میں تھا بلکل صحیح تو آج دوستو میڈم جی کے لیے دعا کریں آپ اللہ اللہ انکس دے تندرستی دے اپنے بچوں پر سلامت رکھیں وفادار بیوی وفادار ماں وفادار دوست سکندر میہ اسی طرح ان کی بیگم نام ان کا سجو اس کو بلاتے ہیں اللہ اس کو سلامت رکھے زندگی سلامت دے چھوٹے میہ اور سب رشتہ دار زندہ ہیں ان کو اللہ صحت مند رکھے میں ان کو ملتی ہوں ان سے باتیں ہوتی ہیں ان سے ہمیشہ دور دوراز بھی ہیں امریکہ میں بھی رہتے ہیں میری بندان کی بیٹی وہ وہاں امریکہ میں ہے کینیڈا میں بچیاں بھی گئی ہیں مقصد یہ کہ وہ انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا نہ میں نے چھوڑا دوستو یہ یادکار انٹرویو ہے اور اس پہ آپ ہمیں بہت بیوز دیں گے انشاءاللہ میں نے بڑی کوشش کی آپ نے ویڈیو ماشاءاللہ پیچھے تھی میری کیمرہ میں دردانہ جی بنی لی تھی جی وہ سارے ہم ملجل کے کام کرتے ہیں میں بڑی ریسپیکٹ میں چاہا نہیں رہا تھا کہ میں ان کی طرف دیکھوں بھی بلکل بلکل میں بڑی ریسپیکٹ دی اور جاتا ہوں اور میڈم جی نے بڑی ریسپیکٹ دی آپ کو اپنے بچوں کی طرح پیار کی ہے یہ تو ملتی نہیں ہے کسی کو تو بڑی آپ کی خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے آپ کو اتنا پیار دیا انٹرویو دیا اور ہمارا زندگی بھر کا تعلق ہے پوری فیملی کے ساتھ اور آج بھی آدھی رات کو بھی میں آج ہوں اس گھر میں تو یہ میرے گھر ہے تو اللہ ان کو سلامت رکھے ہمیشہ خوش رکھے دوستو آپ بتائیے گا ضرور کہ آپ کو یہ انٹرویو کیسا لگا بہت شکریہ آپ کی دردانہ رحمان میڈم یاسمین جی آمیر شاہ